راؤنڈ پہ ان لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا اور انشاءاللہ سب سے بڑا چکہ جو ہوم رنز ہمارا بنے گا وہ آٹھ پروری کو جوڑ کا رنز پڑے گا انشاءاللہ تالہ جیت ہماری ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے اب بیس روز میں پارٹی کے اندر اس وقت تپیسٹی ہے اتنا یونائٹ ہے پورے پاکستان کے اندر کلیکشن ہو سکے دیکھو یہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے جو ہم لے رہے ہیں اور قانون اور عین کے مطابق لے رہے ہیں اور اسی وجہ سے لے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہے ہیں کمپین اور سازش ہو رہی ہے اس لیے ہم عدالتوں میں لے کے جائیں گے کیونکہ ہم یہ نہیں کنسیٹ کر رہے ہیں کہ پہلے الیکشن ہمارے غلط تھے لیکن اگر ایسا بھی ہوا تو آپ کو یہ بتاؤں سب سے زیادہ منظم پارٹی پی ٹی آئی ہے سب سے زیادہ پر لیکن آج کل کے جو حالات کے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ میری لیڈرشپ جو ہے وہ باہر ہو تو ہم الیکشن کر سکے وہ ایک اپشن ہے پارٹی فیصلہ کرے گی انٹرا پارٹی ہورڈ کرنے کی وہ ہماری لیگل کمیٹی بھی میٹنگ کرے گی پارٹی کے انشاءاللہ کور کمیٹی بھی ہوگی خان صاحب سی بھی رہنمائی لیں گے اور پھر اس کے بارے میں انشاءاللہ فیصلہ کریں گے ہم سارے ہم سارے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سارے مختلف جو چیزیں آج کل ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ وہ ایکسپیکٹڈ سی ہے لیکن ہم آر کے یہ منچورٹی کیلئے تیار رہتے ہیں انشاءاللہ خان صاحب سے آج میٹنگ کریں گے یا کل کریں گے اور ان کے ہدایات لے کر کے آپ کو لاحامل سے اس سے اگلا فورم کونس ہے آپ کے پاس دیکھو اس آرڈر کے خلاف ہم ہائی کورٹ جا سکتے اور ہائی کورٹ انشاءاللہ جائیں گے ہائی کورٹ سے امید ہے انشاءاللہ ہائی کورٹ سے ہمارے سارے کورٹوں سے امید ہے بیس دن تو ایسے ہی گزارتے ہیں نہیں انشاءاللہ بیس دن میں تو ایک اپشن ہے لیکن انہیں ہائی کورٹ اگر سٹیک کرتی ہے یہ آرڈر سسپنڈ ہو جاتا ہے تو اس کی پھر کوئی ویلیو نہیں رہتی دیکھو ایک چیز آپ کو بتاؤ ہمارے پاس دو تین پوائنٹس آپ کو یہ بتاتا ہوں انٹرا پارٹیز الیکشنز ہم نے نو جون کو کروائے تھے انٹرا پارٹیز الیکشن کی نوٹیفیکیشن ہی ہم نے دس جون کو دوہدار بائیس کو الیکشن کمیشن میں جمع کرائے تھے الیکشن کمیشن کا ریکارڈ پہ کوئی ایک بھی لیٹر ایسا نہیں پڑا ہوا کہ آپ کے الیکشن نہیں ہوئے یا آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوئے الیکشن کمیشن تاہمیں صرف نوٹسی آیا تھا کہ اس میں کچھ ڈاکومنٹس پہ سٹیم نہیں لگے وہ لگا کر کہ آپ ہمیں سبمیٹ کر لیں تو ہم سمجھ دے قانون کے مطابق سارا کچھ ہوا تھا آفیسر جو آفیس بیر اریف دا پارٹی کے وہ سارے الیکٹ ہو گئے تھے اور ہم نے سب کچھ جمع کر لیا تھا اب آگے کھلائے عمل انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن میں ہم بتائے پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کہیں اور سے آیا جبکہ الیکشن کمیشن کے پاس تو سب کچھ موجود تھا دیکھو فیصلہ ہمیشہ کسی اور طرف سے آ رہا ہے لیکن اوپر والا بھی بیٹھا ہے انشاءاللہ اسی کا فیصلہ پر خرار رہے گا انشاءاللہ سپریم کورٹ کی مثال ہمارے سلام نے ہے سپریم کورٹ آرڈرز دیتی اس کے باوجود ماتیت عدامتیں آرڈرز پالو نہیں کرتی مختلف مقدمات میں ماتیت عدامتوں میں چلتے رہتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا ہے اگر آپ آئی کورٹ کے پاس جاتے ہیں اس کے باوجود الیکشن کمیشن ہی سبیس گروہ والے معاملے پر عمل در آمدہ کر رہے ہیں دیکھو ہم سارے اپشن سارے اپشن ہمارے آنڈر ٹیبل ہیں ہم سارے اپشن کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور آپ کی بات صحیح ہے ایون سپریم کورٹ کے آرڈرز کو بھی یہ لوگ عوامیں اڑا دے تھے تو ہم سارے جو انشاءاللہ اس کو دے کر کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ دیکھو انشاءاللہ بری خبر نہیں ہوگی ہمارے لیے اور ہمارے خلاف سازش تو ہر وقت کی جا رہی ہے اس کے جو ہمارے الیکشن ہوئے تھے اس کو یہ ڈیکلیئر کرانا کہ یہ نہیں ہوئے آئیل کے مطابق یہ غلط ہے یہ آرڈر تو اور اور یہ ناؤنس ہو چکا تھا اس آرڈر کو آپ دین مہینے رکھ کر کے یہ پیسل کرنا آج پیسل کرنا پھر بیس دن کا ٹائم دینا یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ لیکن الحمدللہ ہم سب کچھ کے لیے تیار ہے ہم پارٹی کی الیکشن کرا دی ہوئی اس کے بھی اپشن دیکھیں گے ہائی کورٹ میں رائٹ اوئی چیلنج کرنا ہے گوھر علی خان صاحب بیس دن کا وقت ہے کیا بیس دن میں عمران خان کی جو سزا ہے کیونکہ کنوکٹیڈ شخص انٹرا پارٹی الیکشن میں کنٹیسٹ نہیں کر سکتے تو کس طریقے سے بہت بڑا چیلنج نہیں ہے ایک صرف یہ ہے کہ یہ کنوکشن جو ہے وہ بھی انڈیگل کنوکشن ہے وہ عدالت نے سسپینڈ کر دی ہے سنٹنس آئین کی مطابق خان صاحب کی ڈسکوالیفیکشن نہیں ہے قانون کے مطابق وہ الیکشن لڑ سکتے اور انشاءاللہ تعالی لڑیں گے یہ لوگ ادروائز کوشش کرتے ان کو روکنے کے لیے خان صاحب تو کیا ہمارے ورکر سپورٹر کو باہر نہیں آنے دے رہے لیکن انشاءاللہ تعالی ہم سارے ونجولیٹی کیلئے تیار ہیں کوشش کریں گے انشاءاللہ اگر پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ انٹرہ پارٹی دیلکشن بھی کرانے وہ بھی ہم آپ سنجھے اگر اگر میں اگر کا ورڈ یوز کر رہا ہوں لیٹس سپوس پی ٹی آئی کو بلے کا نشان الیکشن کے دوران نہیں ہوتا بیلڈ پیپر پر تو کیا کوئی فرق پڑے گا آپ لوگ کے نتائج پر جیت پر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کہوں گا الیکشن بھی ہوں گے آج فروری کو ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہیں الیکشن کمیشن کا نوٹس وقت اتنا تھا کہ آپ کے الیکشن جو انٹرہ پارٹیز کے ہو گئے تھے اس کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں تھی اس پر نوٹس کے بعد پانچ سماعتیں ہوئی تھی پانچ سماعتوں کے بعد الیکشن کمیشن نے آپ سب لوگوں کے سامنے بورال ایڈر ضرور اناؤنس کیا تھا اور یہ تھا تیرہ سپمبر کو اور تیرہ سپمبر کے بعد ہم نے الیکشن کمیشن کو دو اٹھ سرکاس دیتی اچارہ اکٹوبر کو اور اکٹس اکٹوبر کو اور پھر ہم نے ایک اور نیچر لکاتا چاچر اپ دیمان گئے وہ ہم نے جمت لیا تھا سات سمیمبر کو اور الیکشن کمیشن کے ہماری میٹنگ ہوئی تھی آج نویمبر کو ہمارے الیکشن ہمارے آئین کے مطابق صحیح اور اوپن ہوئے تھے ان کی ساری ڈیکومنٹیشن کمپلیٹ ہو چکی تھی اور اس میں کسی کا کوئی اتراز نہیں تھا انکلویڈنگ الیکشن کمیشن کے کنسن بندوں آپس سے آج ہمیں اس پیسنے سے بڑا دکھ ہوا ہے اس کو اتنا ڈیلے کیا گیا آج کے دن تک اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہے لیکن ایک بات کی ضرور ہمیں تسلی ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج جورڈن کیا ہے اس کے مطابق بلہ ہمارا نشان تا بلہ ہمارا نشان ہے اور انشاءاللہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر آئے گا جو مقالبین کوشش کرتے رہے کہ خان صاحب سے یہ بلہ لیں گے یا خان صاحب کی سربراہی میں کوئی برک آئے گا عمران احمد صاحب الحمدللہ چیرمین پی ٹی آئی تے چیرمین پی ٹی آئی ہے اور انشاءاللہ چیرمین پی ٹی آئی تاہیات رہیں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب پہلے سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اٹر پارٹی الیکشن میں کی حصہ لے سکیں گے یا نہیں دیکھیں اس آرڈر کو ہم اپروپرییٹ فورم پہ چیلنج کریں گے یہ ہمارا رائٹ ہے خان صاحب کی کوئی ڈس والیفکیشن نہیں ہے اس اپشن کو پارٹی ہم کنسیڈر کریں گے کہ کیا اٹر پارٹیز الیکشن کرانے جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے یا ہم نے اس کو چیلنج کرنا ہے جس میں پارٹی جو پیسے لگ کرے گی اٹر پارٹیز الیکشن نا ہم آپ کے ساتھ کیا ہے سر یہ بتائیے گا کہ پلیش روز میں اگر آپ نے دفعہ بات نہیں کرواتے تو کیا ہوگا سر پیشنی جو سمات تھی پیشنی سمات میں الیکشن کمیشن کے اقام میں خود رات میں معاملہ درگزر بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بہت جو آرڈر آیا یہ کوئی انسپیکٹڈ نہیں کرتا جو کہ اپنے بلے دم تھے آپ کی بات بلکل صحیح ہے آپ لوگوں سے سامنے یہ آرڈر ہوا تھا اور جسی کی وجہ سے ہم آئے تھے یہ آرڈر ہوا تھا یہ جو فیصل آیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ہمارے انٹر پارٹیز الیکشن ہمارے عیین کے مطابق نہیں ہوئی ہے اس لیے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا لیکن آج کل کے حالات میں ہر ہر چیز کے لیے تیار تھے تو ہم تو اس سے بھی ورس بھی توقع رکھتے تھے لیکن شکر خدا کا کہ بلہ ہمارے پاس ہے انٹر پارٹیز الیکشن پر جو ان کا آرڈر ہے ہم تو دیٹ ایکسٹر انشاءاللہ تعالی اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور جلد چیلنج کریں گے سر اگر بیس دن میں آپ انتہا پارٹیز نہیں کرتے اور سات دن میں اسے ہمیں احباب نہیں کرتے پھر ہم آپ کے خلاف سکشن 2-1-5 کے خلاف پروسید کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے بلہ لیں گے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے ہم عدالت کو رجوع بھی کریں گے اور پارٹی اپنا بھی لائے حمل تیار کرے گی جس کے جو بھی پیصلہ پارٹی کی کورٹ کمیٹی کریں گے اور خان صاحب کی ہدایات جو ہمیں مصغول ہوں گے انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق پیصلہ ہوں گے سر علیہ السلام صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ انڈیپینڈنٹی اپنا مائنڈ الیکشن کمیشن کا یا باہر سے کوئی ڈکٹیشن آئی ہے دیکھیں آج کر ہر طرف سے پرشن ہے الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے الیکشن کمیشن سے ہماری یہ تبقصوات نہیں تھی ہم الیکشن کمیشن کے سامنے آئے تھے ہم نے دو میٹنگ کیے تھی میری بھی میٹنگ ہوئی تھی پھر ہمیں ایک ڈیلیگیشن کے طور پر بھی آئے تھے وہ بھی ہم نے میٹنگ کی تھی ہمیں باور کرایا گیا تھا لیکن نیوے جو بھی آرڈر الیکشن کمیشن کا آئے ہم قانون کے مطابق اس کے خلاف پرسید ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے ہم نے سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے عدالت ہے اس کو اوپن نہیں دیکھے گی اور سیپر کے ٹرائل کی طرح بھی انشاءاللہ تعالی یہ بھی ڈیسیزن سے پسائد ہوگی شکریہ